اسلام علیکم سٹوری ایسی ہے کہ یہ ہے میرا فون آئی فون ٹین جس کو میں دو سال سے یوز کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن گیا ہے کہ میں اس کو کیوں دو سال سے یوز کر رہا ہوں ایک 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 سال بعد لیا تھا تو میری پاس اس کو دو سال ہونے والے ہیں تو اس فون کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جو میں حالانکہ سامسونگ بھی میں نے یوز کیا ہے لیکن سامسونگ کے اندر بہت سے مسئلہ آتی ہیں جن کو میں ابھی بتا سکوں گا کہ سامسونگ کیوں آئی فون کے مقابلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا ون آف دے بیگز ریسن کے سامسونگ آئی فون سے کمپیٹ نہیں کر سکتا اس کا یہ ہے کہ آئی فون کے اندر اپٹیمیزیشن جو ہے حالانکہ آئی فون کی ریم کم ہوتی ہے سامسونگ سے لیکن اس کی اپٹیمیزیشن سامسونگ سے سو گناہ بہتر ہے اب میرے ساتھ میں ملٹی ٹاسکی بھی کرتا رہا ہوں میرے پاس ایک سال تگریبن ایس ٹین پلس بھی تھا جو بہت اچھا فون ہے لیکن اس کی فوٹوگرافی بہت کمال کی تھی لیکن جو نین مسئلہ مجھے اس میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بار بار آور ہیٹ ہوتا تھا جب میں گیم پلے کرتا تھا اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ آئی فون آور ہیٹ نہیں ہوتا لیکن وہ آور ہیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لیگنگ بھی بہت زیادہ پیرو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو گیمیگ ایکسپیرنس ہے اچھا نہیں ہوگی اور آپ آخر کار تنگ آکے اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو بیکٹو آئی فون چلے جائیں گے ادھر جو سامسونگ کا ورژن آتا ہے وہ ایکسینوس ہے ایکسینوس ورژن جو ہے وہ اتنا کوئی خاص ورژن نہیں ہے اس کمپیر ٹو سناپ ڈراغن سناپ ڈراغن جو امریکہ میں آتا ہے اس کی جو پاور ہے وہ ایکسینوس سے بہت زیادہ ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی بیٹری لائک بہت بہتر ہے تو میں پرسنلی آئی فون 4 سے یوز کر رہا ہوں آئی فون آئی فون 4S 5 6 لیا تھا 6 6S 7 اور پھر میں نے 7 ایک سال یوز کرنے کے بعد آئی فون 8 پلس لیا آئی فون 8 پلس مجھے اتنا چھانی لگا تو پھر میں نے آئی فون 10 لے لیا آئی فون 10 کے اندر کافی چیزیں جو ہے مجھے بہت پساند آئی اس ٹائم پہ فر ایزمپل اس کے اندر فیس آئی ڈی تھی جو دوسرے فونوں کے اندر نہیں تھی تو وہ میرا ایک مین ریزن تھا جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی تو میں نے کہا چلو یہ فون میں لوں گا تو جس دن یہ آئی فون ریلیس ہوا اس دن میں اپل کے سٹور پر حضر سکیورٹی کام بھی کر رہا تھا لیکن اس وقت میں لے نہیں سکتا تھا تو میں نے اگلے سال آئی فون 10 لیا آئی فون 10 اس اس لیے نہیں لیا کیونکہ اس کی جو پرائیس تھی وہ آئی فون 10 سے کافی زیادہ بھی تھی پرائیس کے حساب سے اس کے اندر ہی تنا ڈیفرنس نہیں تھا تو مجھے آئی فون 10 ویسے بھی بسان تھا تو میں نے 10 لے لیا مجھے اچھا کونٹریکٹ ملا اور میں نے کہا کہ چلو یہی لے لیتے ہیں اب مجھے دو سال پورے ہو گئے اس فون کو جوز کرتے پر بچ میں میں نے اسٹین پلس کیا تھا مین پوائنٹ یہ ہے کہ سامسنگ کی ریلیابیلٹی جو ایپل سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے ایپل کی جو جنرلی ایک کسٹمر سرویس ہے فور ایزمپل وہ بہت اچھی ہے اور آپ کے فون کا کچھ ہو جاتا ہے یا آپ کے فون کا سوفویر کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو سامسنگ اس کو اتنا سیریس لینے رہتا کیونکہ میرے پاس جب ایسکس ایج تھا بیک اندر ڈیس 2016 میں تو میرا ایک ایشو تو میری سکرین پر کونے پر ایک چھوٹا سا کریک تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریپیر نہیں کر سکتے حالانکہ وہ اندر وارنٹی تھا اور میرے جب آئیپون سیون تھا اس کے اندر ایک ایشو تھا کہ وہ اوور ہیٹ ہو جاتا تھا کوئی مفلہ دا اس کو تو میں اپل کے باس گیا تو اپل نے پہلے دینی مجھے ریپلیس کر کے دوسرا فون دے دیا تو اپل کی سرویس ایس کمپیر ٹو سامسنگ بہت اچھی ہے میں اگر کسی کو بھی ریکومنڈ کروں تو میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ آئیپون10 بھی ابھی لیں آپ ویٹ کریں کیونکہ پاکستان میں اس کی پرائس 85 تا 90,000 ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ابھی بھی آپ ویٹ کر لیں اکتوبر میں نیا آئیپون آئے گا آئیپون12 جو بہت کمال کے سپیکس کے ساتھ آئے گا تب آئیپون10 کی پرائس بھی کام ہو جائے گی آئیپون11 کی پرائس بھی کام ہو جائے گی تو پھر اس وقت آپ دیکھ کے جو اچھا فون ہے جس جو آپ کو زیادہ قوانٹیٹی میں دے ٹیکنالوجی کی چیزیں اپنے قوانٹیٹی میں لینی ہیں تو زیادہ جو قوانٹیٹی میں دے آپ وہ والی پروڈکٹ کو پرچیس کریں تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ویٹ کریں تو ہوتو گائیس تو سی او سون ٹیک او سیلف پیس آو